ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے اٹھارویں نمبر کے نام پر گفتگو کرے گئے جو کہ بعض کتابوں میں سترہ نمبر اس کا لکھا ہوا ہے انہوں نے لفظ اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا تو رحمان سے نمبر ایک شروع کیا لیکن ہم نے چونکہ اللہ کو بھی کاؤنٹ کیا تھا تو ہمارا جو ہے یہ آج کا جو ہے نام بھی اٹھارویں نمبر بنتا ہے ایٹین اور یہ ہے الرزاقو الرزاقو بہت بابرکت نام ہیں سارے رزق کے خزانے اس نام کی جو ہے تجلی ہیں اور رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا بہت زیادہ روزی دینے والا اور یہ نام جو قرآن کریم میں پانچ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں دور آیا ہے اور اس کے عدد جو ہے وہ تین سو آٹھ بنتے ہیں تری ہنڈر اور اس کا مفرد عدد بنتا ہے گیارہ تین اور آٹھ جو ہے وہ گیارہ بنتے ہیں اس کا مفرد عدد ہے کیونکہ گیارہ دین کے ورد کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطیفہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے انسان جتنے بھی صدق دل سے پڑے گا تو گیارہ دین کے بعد اس کا لطیفہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہو رہا چاہیے تو یہ عبابرکت نام ہے اور اسطلاحی معنی میں اس رزاق کا معنی وہ ذات وہ ذات جس نے ہر جاندار کی ہر مخلوق کی روزی اپنی ذمہ لے رکھی ہے نہ صرف ذمہ لے رکھی ہے بلکہ ان روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان تک پہنچاتا بھی ہے مخلوق بلے وہ مخلوق کہیں بھی ہو ان تک وہ پہنچاتا ہے اور قرآن کریم میں اس چیز کا اظہار کر دیا کہ وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا کہ روح زمین پر کوئی بھی چوپایا چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وَيَعْلُمُ مُسْتَقَرَّهَ وَمُسْتَعُدَهَ اور اللہ تبارک وطالعہ اس مخلوق کے مستقل ٹکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے عارضی ٹکانے کو بھی جانتا ہے یعنی اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اپنا ٹکانہ بذلیں تو متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ جہاں ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے اب ہمارا چیک وہاں پھیجیں تو نہ کرے تو وہ جہاں آپ کا چیک ادر ادر ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں مستقل لانتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے عارضی طور پر کہیں ٹکانہ آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کریں تو وہیں پہنچے گا لہذا پہنچتا ہے انسان مسافر ہو تو پہنچتا ہے گھر میں مقی میں تو بھی پہنچتا ہے بلکہ اس پر جو حضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ پاتا ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی طور پر تجلی دکھائی اور آپ نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور اپنے اہلیہ جو ہے وہ درد زیمیں تھی تو آگ لینے کے لیے وہاں گئے تو پتہ جلا وہاں تو رب اکریم کی تجلی تھی تو اللہ تبارک و تعالی سے ان کی گفتگو ہوئی کلام ہوا اور وحی ناظر ہوئی اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فیرون کے پاس جاؤ دعوت حق دینے کے لیے اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ اہل خانہ کا کیا ہوگا ان کا خیال کون کرے گا پیچھے جو بھی میرے ساتھ میرے کفایت میں لوگ ہیں ان کے رزق روٹی کا کیا بنے گا تو یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جو اپنے لاتھی مار لاتھی ماری تو پتھر ٹوٹا ان میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمایا اس دوسرے پتھر پر لاتھی مار وہ ٹوٹا اس میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمایا تیسرے پتھر پر مارا تو ٹوٹا اس میں سے ایک چھوٹا کیڑا جس کے موں میں سبز پتہ ہے وہ غزہ ہے وہ کھا رہا ہے اور یہ ترانہ پڑھ رہا ہے کہ سبحانہ میرانی و یعلم مکانی کہ پا کے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میری اس چکانے کو بھی جانتی ہے و یسمہ و کلامی اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے و یذکرنی ولا انسانی اور مجھے یہاں پر بھی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرم موسیٰ میں اس کیڑے کو یہاں خوراک پہنچا سکتا ہوں تو تیرے اہل خانہ کا میں کفیل نہیں ہو سکتا تم پریشان نہ ہو تو میرے کام میں لگ میں تیرے کام میں لگوں گا تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے رازقت کا عالم ہے کہ جہاں بھی ہوتا اسی جگہ رزق پہنچاتا ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں ایک رزق خاص ہے ایک رزق عام ہے رزق خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایمان و یقین کا جو رزق دلوں کا جو رزق عطا کرتے ہیں اور رزق حلال کی دولت سے جو منور کرتے ہیں یہ رزق خاص ہے اور ایک رزق عام ہے کہ جو دنیا اور سامانوں کا جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بلا تفریق کافر مومن سب کو عطا کرتے ہیں لیکن رزق خاص جو ایمان و معرفت کا رزق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مومنین کو عطا کرتے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں وہ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں اور ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی اصل میں رازقیت کے دو مفہوم ہیں رازقیت کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک وہ رزق عطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مخلوق تب پہنچاتے ہیں اسے علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے یعنی قلوب کا رزق اور دوسرے انسان کے عبدان جو بدن جسم ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے ایک یہ مطلب اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ کہ وہ رزق جو رزق حلال ہے جو بدنوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے بدن کی نویت طبی طور پہ ایسی بنائی ہے ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسی سلسل رکھیں کہ وہ رزق ان کے ذریعے سے اپنے مطالعہ کا مقام تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام دسٹرب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا تو فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے ایسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جا رہی ہے پانی اپنے مقام پہ جا رہا ہے غزہ اپنے مقام پہ جا رہی ہے ہر چیز اپنے مقام پہ ٹھہر رہی ہے اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے تو کھانا باہر پلٹا نہیں ہے یعنی ایسا نظام رکھا کھانا گیا اب وہ پلٹ کے باہر نہیں آتا فرما یہ جو دوسرا رزق کا مفہوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے باہر کھلانے کے بعد وہ اس کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچا دیتا ہے اور اس کی اچھے اور نیک اثرات ظاہر کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازقیت ہے جو کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے اسی اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا مدن نہ سے روزی دینا بلکہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پہ ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے یہ رازقیت اور جہاں تک اس کے فضائل و فواہد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اور باریک بین چیزیں خاص طالب علم پروفیسر اور اسی طریقے سے لیکچرہ پڑھنے پڑھنے والا آدمی چاہتا ہے کہ باریک بین ہی مجھے حاصل ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نہار مو ابھی اسے کلینی کی موید ہویا اٹھتے ہی بیس دفعہ یار رزاکو کا ورد کر لیا کریں بیس دفعہ بیٹھے بیٹھے یار رزاکو یار رزاکو یار رزاکو اس کے بعد اپنے کام میں لگے فرمایا اللہ تمہارک و تعالی اس کو ذہن کو ایسا کشادہ اور تیز کر دیں گے کہ باریک سی باریک بات بھی سنتے جھٹ اس کے نتیجے کو پہنچ جائے گا ایسا ذہن کھول دیتے ہیں یہ اس میں فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزا کی فروانی ہو جائے اور گھر سے بیماری اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے تو فرمایا کہ وہ شد روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یار رزا کو پھونک دیا کریں اور اس کونے سے شروع کریں جو کونہ جائے قبلے ایک طرف سیدھی طرف ہے اگر قبلہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونہ وہ ہے تو سب سے پہلے اس کونے پہ کھڑا ہو کہ یار رزا کو یار رزا کو دس دفع پڑھ کے چھو 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 تین دفع پھونک دیا پھر الٹی طرف آ جائے پھر دس دفع پڑھ کے اس کے بعد پیچھے کی طرف آ جائے دس دفع پھونک دیا کریں تو گھر میں رزق کی فروانی ہو جائے گی غیب سے رزق آئے گا اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھائے گی ایسا زبردست فائدہ ہے اور تیسرا فائدہ اس کے یہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں مال و دولت ہاتم تائی بنو بانٹو بھی اور اللہ عطا بھی کرے تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ساڑھے پانچ سو مرتبہ فائیو ہنڈرد فیفٹی ٹائم جو ہے یار رزا کو اویرد کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دردی ابراہیم ہی پڑھ لیں اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نواز اپنی فجر کی ادا کرے فرمایا کہ جہاں ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے قرضیں ہوتا رہیں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا یہ اس میں زبردست فائدہ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کچھ چاہتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم یار رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کی ذریعے سے پوری کر دیں گے اور کسی کی ذریعے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے دہرہ ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے ایک ہزار مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ یار رضا کو گا ورد کریں اور اللہ سے ایک مقام خاص مانگ لیں فرمایا کہ ابھی ایک چلہ پورا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے اور وہ محسوس کرے گا یہ ذبر ذبر فائدہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے قید میں ہے بے گناہ تو قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے یا کوئی مریض ہے بچارہ وہ مرد سے چھڑکانا چاہتا ہے تو فرمایا کہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے آپ اس قیدی کے لئے دعا کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یا جو مریض ہے اس مریض کے لئے ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تین ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفاہ دے دیں یہ زبردہ اس کے فائد ہے حضرت ماشاءاللہ اور جہاں سے خواب میں تحبیر کا تعلق ہے میں خواب میں اگر یہ دیکھا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قربے خاص عطا کریں گے اور دین دنیا کے جائے رزق اور دولتیں اس کے لئے آسان کر دیں گے لہٰذا یہ صدقات کا احتمام کریں مالی صدقہ غریبوں میں بانٹا شروع کر دیں اللہ مقام خاص بھی دیں گے اور رزق کی فرمانی کر دیں گے یہ تعبیر حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے رزق خاص رزق عام اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے یہ پہلے نہیں سنی میں نے نہیں سنی اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا نہ اس کو سمجھا آج جو یا رزا کو کہ اوپر جو بات ہو گئی ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا تو بیڑا پا رہا ہے یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے ملین ڈالر سلوشن دے دی ہے صحیح بات ہے کیوں کہ اگر فجر کے وضو سے پہلے بیس دفعہ پڑھ لیں کتنے دو سیکنڈ لگتے ہوں وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان ساڑھے پانچ سو دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پڑھ کے پھوک مار دیں دس دس دفعہ دس دس دفعہ کیا دیر لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے کھٹی کر لیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا دولت کے لیے